اس وقت جب ہم خطاب کر رہے ہیں کوئی چار پانچ گینٹے کے بعد جو دو ازار بیس کا سال ہے وہ اختدام پذیر ہوگا دو ازار بیس کا سال ویسے پوری دنیا میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تکلیف اور مشکلات کا سال رہا کرونا جیسی وبا نے انسان کی بہت سی تعمیر ترقی سفر تجارت تعلیم سب چیزوں کو متاثر کیا لیکن بہت ہی جو محذب منظم قومیں تھی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور انہوں نے اس کا برپور مقابلہ کیا لیکن بدکسبتی یہ ہے کہ دو ازار بیس کے سال میں آج جو ہمارا ایجنڈا ہے جس کو ہم اس وقت زیر بحث لا رہے ہیں جس میں ہم رونے دونے سے اس سال کا اختتام کر رہے ہیں یہ پورا سال فیبروری سے جب شروع ہوا ہے کرونا کے حوالے سے رونے دونے لاشیں اٹھانے اسپیتالوں میں آکسیجن نہ ہونے عدویات کے نہ ہونے اسے ہم نے اس کا اپتدا کیا ہم کوئی آپس میں مل بیٹھ کر اس بین الاقوامی انسانی پر مسلط جو ایک مرض ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آپس میں کبھی نہیں بیٹھ سکیں ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی اقمت عملی نہیں بنائی کہ ایک وبا ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے اس کے لیے ایک مشترکہ اقمت عملی بنائیں اور اپنے صحت کے نظام کو مضبوط بنائیں ہم نہیں بنا سکیں اسی کے تناظر میں گران فروشی اور مہنگائی نے ہمارے غریب لوگوں کی بلوچستان جو ملٹی ڈائمنشل پویٹی انڈیکس میں 87% تک نیچے چلا گیا ہے غربت کی شرائع یہاں پر 87% لوگ بھوک سے پیاس سے نیوٹریشن سے یعنی غزائیت سے محروم آبادی کو مہنگائی نے مزید تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا اس کے اوپر جنابے والا پچھلے سال کی فیبروری سے لے کر ابھی کے دسمبر میں اس میرے خیال میں آپ ایک دو کلومیٹر ریڈیس کے علاقے سے باہر نکل کے دیکھیں ابھی بھی ہماری مائیں بینیں ہماری دادی نانیاں بوڑی عورتیں وہ ٹٹر ٹٹر کر گیس کے سامنے بیٹی ہوتی ہیں لیکن وہاں پر گیس نہیں ہوتا پورے بلوچستان میں لوگ بجلی کے بلب چاند نظر آ جاتا ہے ستارے نظر آ جاتے ہیں گر میں ہزاروں روپے کے خراجات کر کے بجلی کی لائنیں لگی ہیں لیکن ان میں بجلی نہیں آتی یہ پورا سال لوگ جو ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں بجلی اور گیس سے محرومی میں انہوں نے گزار دیا ہور چھوڑے جنابے والا جب کوئی سفر پہ نکلتا ہے میدان جنگ پر لوگوں کے بچے جاتے ہیں کبھی لوگوں کو یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ جنگ میں مارا جائے گا لیکن اگر کسی کا فرزن اور کسی کے ماں بہن رختے سفر بانتی ہے کراچی کے لیے پنجاب کے لیے یا اپنے گاؤں کے لیے قرآن اٹھائے جاتے ہیں دعائیں پڑھی جاتی ہیں کہ پروردگار اس کو بے فاظت اپنی منزل پہ پہنچا اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو منزل پہ پہنچتے ہیں ورنہ اکثر کی لاشیں ٹکڑوں میں ہمارے آئی ویس پر بکری ہوتی ہیں پورے سال میں آج ساتھ کا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں اس کے علاوہ جناب والا کیا بتاؤں قدرت نے بلوستان کو کیا نعمتیں نہیں دی لاکھوں ملین کیوبک فٹ سالانہ بارش میں برستی ہے ندیوں میں آتا ہے زیر زمین پانی ہے ستر فیصد امارا سائل سمندر ہے دنیا میں بیترین سے بیترین ٹیکنالوجی آگئی ہے پانی کو صاف کرنے کے لیے لیکن ار شہر میں بلوستان کے ار شہر میں لوگ پینے کے پانی کے لیے مجبور ہیں موتاج ہیں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں اور ٹینکی مافیا کو دیتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں پانی آئے روزی روٹی آٹا جال چاول چینی گوشت بہت دور کی بات ہے یہ دو ہزار بیس کی ایک اقیقت ہے جناب والا جس میں ابھی ہم گزر رہے ہیں اور پانچ گھنٹے کے بعد دو ہزار اکیز میں داخل ہو رہے ہیں اسی صورتحال کے ساتھ دو ہزار بیس میں یہاں پر جب یہ کرونا آیا پوری دنیا میں تجارت بند ہوئی بلوچستان میں سنت ورفت نہیں ہے بلوچستان کی معیشت تباہ حال ہے بلوچستان میں روزگار کے ذراحے نہیں ہیں گزشتہ دس سالوں سے ملازمت کے کوئی مواقع نہیں ہیں یہاں پر صرف اور صرف جو ہوتی ہے زمینداری ہے یہاں کے زمینداروں نے پیاز اگایا یہاں پر ٹڈی دل کا ایک بہت بڑا عملہ ہوا ہم نے یہاں پر بتایا کہ بلوچستان کو ساٹھ سے ستر عرب روپے کا نقصان ہوگا ہمارا مزاک اڑایا گیا جب ٹڈی دل ہایا ٹڈی دل نے ساٹھ عرب نہیں میں تو سمجھتا ہوں بلوچستان میں ایک سو اسی ایک سو نوے عرب روپے کا نقصان کر کے گیا اور اس کی بقاعدہ رپورٹ اور ڈاکومنٹیشن موجود ہے کپاس کی فصل بلوچستان میں تباہ ہوئی لوگوں نے جو پیاز تا سارے رستے تجارت کے بند ہو گئے ان کی پیاز جنابے والا جتنے ان کے خراجات تھے اس سے زیادہ میں وہ وہاں پہ بک نہیں سکا لوگ آج کا زمیندار اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے دوہزار بیس میں ہم نے اس کیلئے کوئی پالسی نہیں بنائی ہم نے اس کو کوئی آسرہ نہیں دیا کہ وہ ہماری نیوٹریشن غزائیت اور ہمارے معاشرے میں ہم سب کو روزی اور روٹی فرام کرنے والا طبقہ ہے جنابے والا کوئٹا میں جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ کل صبح آپ کو ملیں گے کہتا ہے کیوں کیونکہ کوئیٹا جیسا صرف اور صرف وائد شہر ہے ہمارا کوئیٹا میں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں شام پہنچ نہیں سکتے اپنے گھر آپ کے لئے صبح ہی پہنچ جاتے ہیں یا آج سے جنابے والا کوئیٹا میں ٹرافک کا جو بے ہنگم نظام ہے دوہزار بیس میں دوہزار اکیس میں بھی ہم اسی بے ہنگم آلت میں داخل ہوگی ایک ایسی قوم جس کے پاس پیسے ہیں کوئی سی پیک کی بات کر رہا ہے کوئی گوادر کی بات کر رہا ہے فینس کی بات کر رہا ہے سمارٹ سیٹی کی بات کر رہا ہے فینسی سیٹی کی بات کر رہا ہے لیٹس ٹاک آباؤٹ فیکٹ حقیقتوں پہ بات کریں کوئی مریض ایمبولنس میں اگر گھر سے نکلے جنابے والا کوئیٹا کی شہروں پر ماہوں نے بچیں جنے ہیں رکشوں میں ایمبولنسوں میں ام سے ایک ٹرافک کا نظام کنٹرول نہیں ہوتا ام ہائے ہیں سی پیک اور سی پیک میں اس سالینے کی بات کرتے ہیں جنابے والا ایک سال دو ازار بیس میں تعلیم بلوستان میں ویسے ہی تباہال ہے پچیس لاکھ بچے اسکول اور اساتذات سے محروم ہیں دنیا میں جاہل قوموں میں شمار بلوستان کے لوگوں کا ہوتا ہے کسی کتاب میں کسی سی فائی کتاب میں کسی آسمانی کتاب میں انجیل میں تورات میں قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ ہمارے بچے اسکول سے محروم ہو اساتذات سے محروم ہو پچیس لاکھ بچے ہمارے اسکول سے پہلے ہی محروم تھے ایک سال سے جب فیبروری میں کرونا کا مرض آیا اس کے بعد جتنے اجلاس ہوئے میں مسلسل توجہ دلاو نوٹس تعلیم پہ لارا تھا کہ لیٹس سٹو گیدر اسی نوے عرب کا ہمارا پی ایس ڈی پی ہے اس کو انویشن کے تحت ایسا بجٹ لے آئیں گے جس میں ہم اپنے جو بچے ہیں جن کی دماغی توازن صلاحیتیں ختم ہو کر جا رہی ہیں تعلیم سے محروم ہے کرونا میں اسکول بند ہو رہے ہیں اس کو اس کو ایک اپرچونٹی بنا کر اس نسل کو جہالیت سے بیتاری میں سے نکال کے آگے بڑھائیں لیکن ہم نہیں کر سکے ایک سال کا عرضہ گزرا ہمارے بچے اور پیچھے جلے گئے اور آنے والے سال میں بھی پتہ نہیں کرونا کتنا عرصہ چلے گا ہمارے پاس کوئی ایڈوکیشن انویٹیف پالیسی ہم بنا نہیں سکے یہ دو ازار بیس کے آخری ٹم ٹماتی شمع کی روشنی میں ہم بائے باتیں کر رہا ہوں جنابے والا جنابے سپیکر دو ازار بیس میں ساری دنیا کرونا جنجال مسئیبتوں میں پسا ہوا تھا آسانک جنابے والا ایک آئی لینڈز پر قبضے کا جزائر پر قبضے کا نوٹفکیشن اگست میں ارکال دیا گیا چھپایا اس کو گیا سپٹمبر میں جو گزٹس میں شائع ہو گیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ تو سن اور بلوشسان کے جزائر پر بھائی ہمیں آپ کچھ دیتے نہیں ہیں آپ ہمارے جزائر پر قبضہ کرتے ہیں ریکو دیکھ کے گفتو شنید میں آپ شامل ہیں ہمارے جو ہے سارے وسائل کی جو ہے گیس ہے پی پی ایل ایس ساری چیزوں میں اس بلوشسان کی اسمبلی کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس سے تو زیادہ ایک کام سا طالب علم اخبار لے لے اس کو زیادہ پتہ ہوگا کہ بہنک اسمبلی کے عراقین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے صوبے کی دولت ہماری صوبے کی محیشت ہماری صوبے کی ایسیت کیا ہے اس کے علاوہ جنابے والا پچھلے سال یہاں پر تیل کے کاروبار پر پابندی آئیت کی گئی ہم نے وہ تقریر کی وہ ابھی بھی کل پرسوں چل رہا تھا کچھ نوجوانوں نے نکال کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا وہ بات میں دوبارہ دور آتا ہوں اور اس سال پر ہمارے پاس دو ہزار کلومیٹر بارڈر ہے دو ہزار بیس میں ہم نے چمن کے لوگوں کا خون بہایا ہم نے وہاں پر اس خوبصورت علاقے کو جس کا نام چمن ہے ویسے تو چمن نہیں ہے وہ ابنخلستان بن گیا ہے وہ بوکستان بن گیا ہے وہاں سے لے کر جناب والا ہم نے یہاں تک گوادر تک فینس لگا دیا بارڈر پر کہ جی ہم سردوں سے سیکیورٹی ہم لوگوں کو سیکیور کریں گے بلوشستان میں دہشتگر تخریبار بیرونی علاقار جو ہے آ رہے ہیں ہم نے بلوشستان کے لوگوں کو تحفظ دینا ہے بالکل جی آپ نے ہمیں بوک سے تحفظ دے دیا جہالت سے تحفظ دے دیا آپ نے ہمارا پیاس کا مسئلہ حل کر دیا آپ نے میں اچھی تعلیم دی دی آپ نے اچھو نور دی اب صرف ہمارا مسئلہ تا لوگ آکے ہمیں مار رہے ہیں تو آپ ہمیں آرے لیے سردوں پر جو ہے اربوں روپے کی بارڈ لگا دیا اچھی بات ہے چلو باقی مسئلہ کر لیے اس کے بعد آپ نے سب پر روزی اور روٹی کے دروازے بند کر دیے پھر اس وقت جب انہوں نے تھیل کے کاربار پر پابندی لگائی تو ہم نے یہی بات کی this is an opportunity for government of بلوشستان آپ کے چیک پوسٹوں پہ آپ کی administration اور آپ کی government تھیل کے کاربار کرنے والوں سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں یہ سارے جو چیک پوسٹ لگے ہیں these are not for security اگر security کے لیے ہم نے دس دفعہ کہا کہ آپ بارڈر پہ بارڈر کوریڈورز بنائے جب میں نے چمن پہ بات کی کہ جناب والا وہاں پر ایک پرچی کے ذریعے عزتدار طریقے سے اس کو کہیں کہ جی پندرہ سو روپے یہاں پہ جمع کریں اور آپ جدر تک تیل لے جاتے ہیں فیلال کیوں کیونکہ بلوشستان میں تیل کا infrastructure نہیں ہے energy کا infrastructure جب تک کسی صوبے میں آپ نے تیل کے کاروبار پر پابندی لگا دی یہ چیف سیکٹری صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہ کبھی گئے نہیں ہیں بلوشستان ہم جاتے ہیں نا ہم تو دکانوں سے جدر بھی مل جاتے یہ تیل ختم ہو جاتے ہیں اس نے ڈرم باہر رکاوے ڈالتے ہیں اس پورے بلوشستان میں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان state oil کا shell کا پتہ نہیں اور کافی ادارے جو company'ا کلی ہوئی ہیں کس نے جا کے اپنا infrastructure develop کیا ہوا ہے لوگوں کو یہاں پر تیل جو ہے وہ پم سے ملے گی لہذا وہ border سے نہ لے آئیں یہ تو دیکھیں ہمارے سوچنے کی بات یہ ہمارے اولاد ہیں ہمارے بچے ہیں یہ ان کی ان کی خوراک کی ان کی زندگی کی ان کی تیل کی ان کی صحت کی ان کی تعلیم کی ذمہ داری ہم پر آئے دوتی ہے خدا ون تبارک تعالیٰ کے بعد انہوں نے ہمیں منتخب کیا ہے انہوں نے غلط فیصلہ کیا اچھا فیصلہ کیا ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کوئی اس لے کیا کچھ فیصلے اور بھی لوگ کرتے ہیں حاج پھر دوبارہ یہ crisis اٹھ گیا یہ انڈسٹری اتاروی ترمیم کے بعد ہم نے دس دفعہ کہا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں اس صوبے میں ہم ایک انرجی پولیسی بنائیں گے انرجی doesn't means only electricity صرف بجلی کا نام نہیں ہے انرجی میں تیل انرجی میں گیس انرجی میں پیٹرول انرجی میں ڈیزل انرجی میں مٹھی کا تیل کیروسین آئل انرجی میں رینیویبل انرجی آوازے بننے والی بجلی ساری شامل ہوتی ہیں we can develop a very classic plant for this province ہم یہاں کے لوگوں کو اس ایسا سے محرومی سے اس غربت سے اس بدحالی سے نکال سکتے ہیں let's sit with us یہ پی ایس ڈی پی پہ ہم جو پیسے ضائع کرتے ہیں مجھے خوش کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے let's develop it ہمیں موتاج نہیں ہونا پڑے گا عمران خان کا نہیں ہوگا ہمیں وفاق کا نہیں ہونا پڑے گا ہمیں مریم نواز کا نہیں ہونا پڑے گا ہمیں بلاول کا نہیں ہونا پڑے گا ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن جناب والا وہی ہوا ایک سال تک پھر ان چیک پونسٹوں سے پیسے کٹے ہوتے گئے میں الفیا کہوں گا میں آپ کو کلکولیشن کر کے بتاتا ہوں جو پیٹرول اور ڈیزل کا کاربار کرنے والا شہزادہ ہے اس کی ہنکے سرخ ہے دو دو دن وہ نیند نہیں ان کی ہوتی ہے آخر میں ان کی کمائی چار سے پانچ ہزار روپے ہے لیکن چیک پونسٹوں پر بیٹھے ہوئے آلکاروں اور بتاخوروں کی جو اگر آپ دیکھیں کمائی سکروڑوں میں ہے عربوں میں ہے دس از ای مافیا وہ بچارے کس آپ کے لئے کمارے ہیں ایڈبنسٹیشن ان سے پیسے لے رہا ہے ہم نے کہا اس کو ریگولرائز کریں اس صوبے کو عزت دیں لوگ استے ہیں صوبے پر ہم بھی دوسرے صوبے میں داخل ہوتے ہیں کسی میں مجال نہیں ہماری گاڑی کو روکے کہ آپ کون ہو اپنے ہی صوبے میں خدا واحد شاہد ہے اپنے ہی ڈریور اور بارڈی گارڈ کیا دیا ہم شرمندائیں ہر دوسرے چوک پر روکتا ہے کہتا ہے صاحب انت پاوتے کہ میں اس کو کیا بول بھولو بھائی ایم پی اے کیا کر کچھ ان میں سے ایسے ہیں جن کو ایم پی اے کا سمجھ ہی نہیں پھر اس کو سمجھاتے ہیں سنہ اللہ بلوج ہے بھائی سنہ اللہ بلوج کون ہے بھائی ایم پی اے خاران اچھا وہ ایم پی اے کیا ہوتا ہے یہ حالت ہے ہماری کسی اور صوبے میں ہمیں بھی کوئی اتنی تظلیل نہیں کرتا اپنی صوبے میں ہمارا کیوں ہم نے یہ صورتحال بنائی ہے ہب میں آتا ہوں جناب والا اس کے بعد سر بھائی ابھی تک شروع کیا ابھی تک دوہزار بیس کے کس ہیں اچھا دوسری بات دیکھیں جناب والا آپ نے دوہزار بیس دوہزار بیس کا بھی اختتام ہو رہا ہے دیکھیں جو قومیں آج یہ جلاب کو پانچھے دن چلائیں ویسے تو یہ ایک ہفتہ پہلے اس حکومت کو جلاب پلانا چاہیے تھا کہ دوہزار بیس میں ہم نے اس قوم اور صوبے کے لیے کیا کیا ہم نے اپنے صوبے کے لوگوں کو دیا کیا ہم نے ان سے لیا کیا یہ ان کا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا اور وہ ہمیں دعوت دیتے کہ ہائیں اتساب کا حمل ہے ہم نے گورننس میں سیکیورٹی میں ڈیولپمنٹ میں ایجوکیشن میں ایکانومی میں صوبے کو دیا کیا ہم لوگ ایک اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں خندہ پیشانی سے یہ ان کی ذمہ داری تھی لیکن نہیں ہوا جناب والا دوہزار بیس ڈنڈے جیل تانے ڈاکٹروں سے لے کر سٹوڈنٹ سے لے کر آج تک آخری دن دوہزار بیس کا ڈنڈے لاتی اور گاڑیوں میں خواتین کو برنے پہ گزر گیا یہ دوہزار بیس بلوشستان میں گزرا ہے آتا ہوں جناب والا ایجنڈہ فینس کا میرے دوست نے کہا اے جی صاحب نے فینس کے حوالے سے جو پڑا اس میں اے جی صاحب نے کیونکہ تفصیل نہیں پڑی تو میں تھوڑی سی تفصیل میں ایک بات بتاؤں جس میں کوٹ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے دیفینٹلی اس نے کہا ہے کہ یہ اسمبلی بڑا امپورٹنٹ فورم ہے ہمیں ساری دنیا سمجھاتا ہے کہ آپ کی اسمبلی بہتر فورم ہے لیکن ہم اپنی اسمبلی کی امیمیت اور حیثیت کو نہیں سمجھتے تیس نے اس اسمبلی کی اہمیت کو ہم نے خود ختم کر کے رکھ دیا ہے یہ بلوشستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ اسمبلی اور جرگہ بن سکتا تھا بلوشستان کو آگے لے جانے کے لیے جناب والا جب فینس کا فیصلہ ہوا ایک تو یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ بلوشستان میں جو ماورہ آہید ماورہ عدالت ماورہ قوانین جتنے فیصلے گزشتہ بیس سال میں ہو رہے ہیں اسلام آباد والے توڑی دیر کے لیے تجزیہ کریں کہ کیا وہ بلوشستان کے عوام کے دل اور دماغ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں اگر وہ کامیاب ہوتے تو یہ کچھ دنوں کے جلسے جلوس اور اتجاج اس کی اکھاس ہیں بلوشستان کے عوام کے دل اور دماغ نہیں جیتے گئے بلوشستان کے دل اور دماغ لوگوں کے دل اور دماغ پر راج کرنے کے لیے محبت یگانگت بائیچارہ عزت نفس کی بہالی کا جو ایجنڈا تھا اس پر آج تک کسی حکومت کام نہیں کیا خوف کے ذریعے امن قائم ہوتا ہے آپ اس وقت کسی قبرستان میں جائیں سب سے زیادہ خاموشی ہے جس معاشرے میں خاموشی ہوتی ہے اسے ترقی آفتہ معاشرہ نہیں کہتے ایک مسترب معاشرہ امیشہ جلنے والا معاشرہ بولنے والا معاشرہ باشہور معاشرہ ہی ایک موزب معاشرہ کہلاتا ہے جہاں لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بلوشستان ان معاشروں میں سے ایک معاشرہ ہے جہاں پر بلوشستان میں جب زیادتی ہوتی ہے تو لوگ اٹھتے ہیں اب جنابے والا دیکھیں جب بالخصوص اتنا بڑا فیصلہ آپ کرنے جاتے ہیں اب ہمارے دوست نے کہا کہ سی پیک کی حوالے سے خود کہتے ہیں جب ہم یہ باتیں کہتے تھے کہ جی بلوشستان کو اسلام آباد نے امیشہ نظرانداز کیا ہے فینسی تقریریں ہوتی ہیں فینسی پروگرام ہوتے ہیں فینسی مجلسیں ہوتی ہیں پچیس دسمبر کو قائد عظم محمد علی جناس صاحب کی جو ہے برسی کے حوالے سے جو یوم پیداشت کے حوالے سے جو جو زیارت میں دن من آیا گیا وہاں پر ایک بات کی گئی کہ محمد علی جناس صاحب کو بلوشستان سے اتنی محبت تھی انہوں نے اپنے آخری آیام میں در گزارے مجھے دیکھ کے میں نے کہا کاش کاش کے انسان کے پاس یہ وسائل ہوتے ہم سارے بڑے کمزور انسان ہے محمد علی جناس صاحب کے ساتھ اگر ایک مقالمہ ہوتا کہ محمد علی جناس صاحب موجودہ بلوشستان کی آلت دیکھ کر آپ خوش ہیں کہ آپ اس بلوشستان کے لیے آپ نے اپنے آخری آیام گزارے تھے جہاں پچیس لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں محمد علی جناس صاحب آپ کی محبت آپ کی محربانی چار اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بہت سے معایدات ہمارے ساتھ آپ نے سائن کیے کیا جہاں پر ابھی تک اکیسویں صدی میں ہم صرف تیل بارڈروں سے مارے بچے شہزادے تعلیم سے محروم لاتے ہیں جانوروں کی طرح اپنے پیٹ پر سامان چمن کے بارڈر سے آن لے آتے ہیں اس کے باوجود پر بھی ان پر گولیاں چلتی ہیں ان پر رستے بند کر دیاتے ہیں محترم قائد عظم محمد علی جناس صاحب آپ مطمئن ہے بلوشستان کے اس حالت سے محترم محمد علی جناس صاحب آپ مطمئن ہے بلوشستان کی اس حالت سے جہاں سڑکوں پر روز خواتین کو گسیٹ گسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے آپ مطمئن ہے بلوشستان کی اس حالت سے جہاں پر اسلہ بردار جتہ بردار قانون کی خلاف ورزی کرنے والے گروہ جو ہیں دن بدن لوگوں کو اٹھاتے ہیں ماں و باپ یہاں پر سڑکوں پر بیٹھے ان کے لیے جو ہیں ان کی آزادی کیلئے دعائیں کرتے ہیں جناب آپ تو ایک وکیل تھے آپ ایک بہت دنیا کے عالمی سطح کے وکیل تھے آپ نے ایک ملک آزاد کیا آپ نے ایک ملک بنائے جناب محمد علی جناس صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں یا قانون کی بلوستان میں اکمرانی ہے اگر یقیناً محمد علی جناس صاحب میں اب نہیں کہہ سکتا ہوں شاید لیکن یقیناً وہ ان کی آنکھوں میں ضرور آنسو آتے بلوستان کی آج کی آلت کو دیکھ کر رہا تھا گوادر کی فینسنگ کے حوالے سے آج کے جو ججمنٹ ہے دوہزار بیس کا جس میں چیف جسٹس محترم نے یہ جو ججمنٹ دی ہے جس میں اے جی صاحب نے اشورنس دیا ہے کہ یہ اسمبلی میں بحث ہوگا محترم ایم پی اے صاحب نے پیٹیشن فائل کیا تھا ہمارے بلوستان آئی کورٹ کے تمام وقلہ صاحبان نے کیونکہ یہ آہین کی معورہ آہین آہین کا آٹیکل ففٹین پندرہ جو آمد و رفت کی آزادی کی بات کرتا ہے انسان کی جو ہے آزادی کی بات کرتا ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف یومن رائٹس کا آٹیکل تیرہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے جہاں انسان کی آزادی آمد و رفت کو روکنے یا اس پر قدغن لگانے کے خلاف ہے اس کی جناب والا خلاف ورزی ہے جب یہ تمام محزز عراقین گئے تو کورٹ نے جناب والا اس کا پیرا نمبر چھے ہے اگر آپ کے پاس پڑا ہوگا کیونکہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ آج رول ہے یہ اسمبلی جو ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے یہ آئی کورٹ بلوثان بھی اس کو فالو کرے گا اور اسی کے بیسس پہ آگے شاید کیس بھی چلے اگر ہو سکتا ہے محترم چیف منسٹر صاحب جو ہیں اعلان کر دیں کہ یہ جی بلکل غلطی ہو گئی تھی معورہ آئین معورہ قانون ہے اس کا ختم کر دیا گیا ہے اس کے پروسس کے بعد ایک پبلک کنسلٹیشن کے بعد ایک سیکیورٹی پلان بنائے جائے گا پورے بلوثان کے لیے we are ready to talk اس میں جناب والا پہرہ سکس کہتا ہے arguments heard record pursuit on the last date of hearing we had asked the government of بلوثان to reply to the following queries یعنی بلوثان اسمبلی میں یا بلوثان اسمبلی کے بعد they have to وہ ان سوالوں کا جواب دیں number one whether the contention of the petitioner to the extent that the Gwadar town is intended to be fenced کیا آپ Gwadar town کو مطلوب ہے یا اس کو fenced کرنا چاہتے ہیں number two whether any law order a notification has been issued in this behalf if so what is the purpose number two important کہ جب آپ اگر کوئی fenced کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے بار وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کیلئے آپ نے کوئی قانون سازی کی ہے آپ نے کوئی notification کوئی act کوئی اس طرح کا rule بنایا ہے اگر کیا بھی ہے تو اس کے مقاصد بھی ہونے چاہیے objectives بھی ہونے چاہیے وہ ہمیں بتائیں following queries the belustان to reply to the following queries یہ جنابے والا اس پورے اس کا مغز جو ہے اس فیصلے کا یہی ہے کہ حکومت بلوثان سے جس طرح ہم دو سوال پوچھ رہے ہیں وہ دو سوال وہ بھی پوچھ رہا ہے موزز کوٹ اس اسمبلی کے توسط سے اب جنابے والا پوری دنیا میں جب بارڈ وائر لگا رہا جاتا ہے فینسنگ کی جاتی ہے یا کوئی ایسا وائر جس میں سپائکس ہو کانٹے ہوں یا کوئی ایسی دیوال لگائی جاتی ہے جس کے اوپر شیشہ ہو یا اس میں کسی جانور کو انسان کو اس میں زخمی کرنے کا انصر شامل ہو یہ دنیا کے انٹرنیشنل لاؤ ہے یہ قوانین ہیں مینسپل لاؤز ہیں ریجنل لاؤز ہیں نیشنل لاؤز ہیں اس پر ساری چیزیں ہیں کہ آپ ان کے لیے بغیر قانون سازی کے بغیر کسی مقصد کے آبادیوں سے دور اس کو اگر بناتے بھی ہیں تو یہ آپ کو بتانا ہوگا بغیر کسی قانون کے آپ اس طرح کی چیز نہیں لگا سکتے جس سے لوگوں کی کانسٹیوشن کی وائلیشن ہو particularly article 15 of the constitution اور اس کے علاوہ universal declaration of human rights کا article 13 اس کے خلاف ورزیوں آپ یہ نہیں کر سکتے پھر تیسری بات آ جاتی ہے اگر یہ سب چیزیں او بھی جاتی ہیں آپ law بھی بنائیں آپ سب کریں پوری دنیا میں جناب والا ایک اصول ہے گوادر بلوچستان is a sensitive province ہم ایک فیڈریشن ہیں ہم یونٹری سسٹم میں نہیں رہ رہے ہیں within فیڈریشن جب فیڈرل گورنمنٹ کو مقصود وہ کسی جگہ پر کوئی خصوصی اقدامات کرنے یعنی وہ کہیں پہ چاونی بنانا چاہیں کہیں پہ بار لگانا چاہیں کہیں پہ سیکیورٹی کے چیک پوز لگانا چاہیں یا کوئی اور کرنا چاہیں تو وہ صوبہی حکومت کی اجازت سے نہیں کرتے تو فیڈریشن کا concept کیا ہے یونٹری سٹیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وفا کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے 2010 میں اٹھاروی ترمیم آئی اس کے بعد یہ ہی اختیار ہوا کہ یہ جو law and order ہے security ہے fencing ہے these are the provincial issues subjects تو جناب والا اگر آپ کوئی اس طرح کا قدم اٹھانا بھی چاہتے ہیں اس کے لیے بھی پھر پانچ چھ democratic principles ہیں جمہوری اصول جن کو کہا جاتا ہے نمبر ون مشاورت ہوتی ہے جناب والا consultation public consultation consultation with the public representatives رمائندوں کے ساتھ assembly سے consultation مشاورت وہاں کے عوام کے ساتھ جن کی تجارت معیشت شائرستان قبرستان مسجدیں گر اور ان کے ساری دیات آبادیاں ان کی تاریخی زندگی کے جو رستے چوٹے موٹے وہ جب سب متاثر ہو رہے ہیں you have to take that population into confidence ان کو آپ نے confidence میں لینا ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب والا جب بھی کوئی اس سے چوٹے فیصلوں پر public airing ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شنواہی آپ اخبارات میں دیتے ہیں آپ اس کا نقشہ دیتے ہیں آپ اس کے مقاسد دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں لوگوں کو 20 سے 25 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ جناب والا آپ کو اس پر اترازات کیا ہیں آپ ہمیں اس سے ففائے دیئے ہیں آپ ایک public airing کے ذریعے سے لوگوں کی جو ہے راہے لیتے ہیں اگر اکثریت کی رائے آپ کے پاس ہوتی ہے ٹیک اگر شنواہی میں اکثریت کی رائے شراکت ہوتی ہے شراکت سے مین جباہ پہ اس طرح کا حمل کر رہے ہیں اس میں ایون پرونشل گورنمنٹ کی پارٹیسپیشن نہیں ہے اس وقت جو یہ کورٹ نے یہ سوال اس پیٹیشن میں بھی کیا ہوا ہے کہ جناب والا اس کے لیے پیسے کون دے رہے اور یہ لگا کون رہا ہے کسی کو بھی پتا نہیں ہے یہ کورٹ نے اس میں منشن کیا ہے یہ فیڈل پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں ہے پرونشل پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں ہے اس کے کونسی زنسی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے یہ کب ٹینڈر ہوا تھا کس اخبار میں آیا اس کے مقاصد کیا ہیں یہ کورٹ نے یہاں پر بھی پوچھا ہے تو جناب والا اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ پارٹیسپیشن کی عمل میں ایون پرونشل گورنمنٹ کو لیتے ہیں اعتماد میں کیابینٹ اس پر بات کرتا سارے نمائندوں کے ساتھ پھر کیابینٹ کے کچھ سنجیدہ سنسیٹیو محذب جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے چلتے ہیں اسمبلی میں کچھ اور بھی دوست ہیں جن کے علاقے ہی دے رکھیں ادھر کا ایم پی اے پوزیشن میں لیٹس ٹیک ایٹ ٹو دہ بلوستان اسمبلی اور یہاں پر بات کرتے ہیں کوئی دشمن نہیں بلوستان کا زہور صاحب آپ نے جو بات کی کہ ہم بلوستان میں حمن چاہتے ہیں ہمارے شہرستان قبرستان ہماری ساری چیزیں یہی پر ہیں یہ ہمارا وطن ہے یہ ہماری مٹی ہے اس سے ہمیں محبت ہے ہم بلوستان کو کیسے خون میں خون خون آلود دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بلوستان میں خوف اور فینسنگ کے ذریعے بارڈ وائر کے ذریعے سے امن اور سکون نہیں آسکتا اس کے علاوہ جناب والا سنا بلوستان صاحب آپ کا ٹائم ہوگی ہے نہیں سر میں ابھی تک تو دعاقی ایشیوز پر میں نے بات نہیں کیا ابھی تو سارے ساتھی رہتے ہیں ہمارے بات کرنے کے لیے میں جناب والا اس پر آ رہا ہوں ابھی دیکھیں میں اس وقت اس وقت آپ کے ٹائم کی بات بھی ہو گئی اور کون والا سپیکر صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں محترم چیف منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اوتا حکومتوں سے چوٹی بوٹی کوتائیاں ہو جاتی ہیں غلطی ہو جاتی ہے یہ جموکرٹک پرنسپل سمٹائمز ہم بول جاتے ہیں ورسائٹ ہو جاتا ہے آج کس فورم میں کم از کم بہت ڈیلیبرٹ لیے کہیں کہ بلوچستان ایک بہت ہی خودمختار صوبہ ہے ہم اپنی پالسیاں خود بناتے ہیں ہم نے اپنی لوگوں کو سیکیورٹی دینی ہے ہم اپنی غریب بجٹ میں جہاں پر ہمارے ستاسی فیصد آبادی بوک کا شکار ہے اس کے باوجود ہم اسی عرب روپے لائنفورسمنٹ ایجنسیز کو دیتے ہیں ہم اپنی سیکیورٹی کریں گے ہم روز صرف اس خوف سے کہ جناب والا ادھر دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے تو یہاں پر ساٹھ کرو روپے کی فینسنگ کرو سیکیورٹی کیا ہوتی ہے فیزیکل سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے گوادر میں آپ نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے آپ نے ان کو سیکیورٹی دینی ہے اچھی صاف پانی کے ذریعے سے آپ نے ان کو سیکیورٹی دینی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے ان کو سیکیورٹی دینی ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے آپ نے گوادر اور بہثان کے لوگوں کو سیکیورٹی دینی ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے گوادر کے لوگوں کو سیکیورٹی دینی ہے اور آل اس ریونیو شیئرنگ میں اس پورے پروسس میں ان کو صدار بنانے سے اس سے ہوتی ہے سیکیورٹی سیکیورٹی تاروں سے آتی تو جناب والا پوری دنیا میں جو ہے قومیں صرف تاروں پر ہی گزارہ کرتے پھر فینسنگ کی کمپنیاں سب سے زیادہ بڑی ہوتی اور سب اسی سے ہوتی جناب والا میں آتا ہوں امن و امان کی طرف میرے دوستوں نے تفصیل سے بات کی مجھے پتہ ہے آپ زیادہ بات کا موقع بھی نہیں ہے دیکھیں بلوشستان میں امن و امان کی صورتیال بگڑتی جا رہی ہے اور یہ مزید بگڑے گا میں نے آج سے دو سال پہلے یہ پریڈکٹ کیا تھا پیشنگوئی کی تھی آج پھر پیشنگوئی کر رہا ہوں کیونکہ امن و امان کا تعلق بندوق سے وردی سے چیک پوز سے فینسنگ سے نہیں ہے یہ یہاں کی معیشت سے ہے یہاں کی تعلیم سے ہے یہاں کی روزگار سے ہے یہاں کی تجارت سے ہے یہاں کی حکمرانی کی طرز سے منسلک ہے امن و امان کبھی بھی کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بندوق سے نہیں آسکتی یہ آسکتا ہے کمپریینسیو پیکیج کمپریینسیو پیکیج کمپریینسیو پیکیج و ایجوکیشن و امپاورمنٹ و امپلائمنٹ آپ ہمیں انرجی نہیں دے سکتے آپ چٹکتی سردی میں لوگوں کو اچھا گیس نہیں دے سکتے ہم کہاں دیں گے اس کی وجہ یہ ہے جناب والا ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنی غلطیوں کو جب ناو انڈ آرڈر کی سیکیورٹی میں ناکام ہوتے ہیں جب نسللہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی محمود خان صاحب کے خلاف دو آدمی کڑا کر دو سردار اختر منگل کے خلاف دو کڑا کر دو دو سنہ بلوج کے خلاف کڑا کر دو دو اس کے خلاف کڑا کر دو جناب والا میں صرف ریاست کے ذمہ دار اداروں کو ایک پیغام پہنچارا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ سیکیورٹی سبلٹ نہیں کیا جاتا ستر ارب روپے بلوستان میں خرچ ہوتے ہیں لیکن دنیا کی یہ واحد ریاست ہے جو اپنی لیجٹمیسی اپنی جائزیت اپنا اختیار سبلٹ کرتا ہے جتہ بردار بندوق برداروں کو ان کو جن کو معاشرے میں کوئی ایسیت اور اہمیت نہیں ہوتی جب ریاست اپنی لیجٹمیسی اپنا اختیار اپنی جائزیت اور اپنی طاقت جو ہے وہ جتہوں مغدوئے دیتا ہے اور خود سمجھتا ہے کہ بلوستان میں حمن آئے گا ایسا حمن بلوستان میں کبھی نہیں آئے گا اس سے حمن نہیں اس سے فساد آئے گا اس سے جگڑے آئیں گے آپ کا جو خواب سی پیک کا وہ پورا نہیں ہوگا ہمارا جو خواب خوشحال بلوستان کا اور بلوستان کے عوام کی ترقی کا وہ پورا نہیں ہوگا چیزوں کو سمجھ نہ ہوگا یہ صوبہ اس طرح چل نہیں سکتا اس صوبے کو اس طریقے کے مطابق آگے بڑایا نہیں جا سکتا ہم نے ہمیشہ میں آج سے کچھ دن پہلے جب یہ کہا تھا this province need a grand national discussion and debate ایلن ایلن مسک دنیا کا ابھی سب سے کامیاب سائنسدانوں میں سے ہے جو انٹرپنیور بھی ہے اس نے ٹیسلا بنایا ابھی سپیس ایکس بنایا پتہ نہیں آپ سنا ہوگا آپ نے نہیں سنایا گا جو انسانوں کو پرائیوٹلی جو آپ بھی جانا چاہیں تو آپ کو بھی عمریخ پر لے جائے گا تو اس نے کل پر سو میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ دنیا میں اب ترقی ہو سکتی ہے جو قومیں پاور پوائنٹ پرزنٹیشن کانفرنس رومز سے نکلیں گی وہ قومیں ترقی کریں گی بلوچستان اور پاکستان پورا ہی کلچر ہے بدقسمتی سے action oriented بروقت فیصلر سے محروم اگر امارے ہاں طریقے کار ہوگا جنابے والا یہ صوبہ مزید پسماندگی کی طرف جائے گا یہ صوبہ مزید جہالیت کے طرف جائے گا ہم نے بارہ یہ بات کی ہے اور یہ سارا کچھ میں جس طرح راہ وقت پی ایس ڈی پی پہ بات کرتا تھا کہ یہ جو آپ پیسے ڈالتے ہیں اگر آپ اس کو ری فریم کریں اگر آپ اس کو توڑا سا ری ایڈجیسٹ کریں آپ اس کی ری الوکیٹ کریں ادھر ہی ایڈجیسٹ ہوگا ہمن آئے گی خوشالی آئے گی مسکرات آئے گی برادری آئے گی بائچار آئے گا یک جہت ہی آئے گی یگانگت آئے گا محبتیں بڑھیں گی دل اور دماغ لوگوں کے نزدیک ہوں گے ہاں اس کے لیے کوئی سائنس میجک نہیں چاہیے کوئی جادو کی لاتی نہیں اس کے لیے فینس تارے نہیں چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب والا جو ہم نومان کے حوالے سے ایک بلوشستان میں مسلسل بدمنی کی طرف پڑھ رہا ہے اور ہمیں افسوس ہے چاہے کوئی بھی شہید ہوتا ہے چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بندہ ہو چاہے عام شہری ہو چاہے کوئی سیاسی کارکن ہو کوئی بھی ہوتا ہے جناب والا سارے انسانوں کا خون سرخ ہے ہم کسی بھی طریقے سے تشدد کی وائلنس کی یا وائلنس کو پروموٹ کرنے کی یا اس کو ایگزیبٹ کرنے کی اس کی شوشہ کرنے کی کسی جگہ پر بھی ہم عمایت نہیں کرتے لیکن اسٹیٹ کی رسپونسبل اداروں کو چاہیے کہ ان کو بیٹھنا ہوگا اس طرح نہیں ہوگا جس طریقے سے پپٹ طریقے سے جس کمزور طریقے سے صوبے کو چلایا جا رہا ہے یا اس کی پولسیاں چلائی جا رہی ہیں یا جس طریقے سے سبلٹ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی کو یہ ہمارے لئے تباہی اور بربادی کا باعث ہے اس میں امارے اولاد امارے آنے والی نسلیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی ان کی نسلیں پتا نہیں ہاں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں لیکن کم از کم ہمارا صوبہ ہمارے لئے جہنم بن گیا ہے یہ کسی بھی جگہ کوئی بھی شہر اس میں بہمفوظ نہیں جناب والا میں ایک چوٹی سی بات آخر میں میں اپنا ابھی اس کو اختتام کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس میں گو کہ میری خواہشتی منشیات بہت بڑا ٹاپک ہے شاید ہم پرسوں ترسوں آپ اجلاس بلائیں گے اس میں بات کریں گے قبائل کا ایشو ہے جناب والا کرونا آیا اسکول بند ہوئے سی ٹی ایس پی کے عوالے سے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں آپ بے روزگاری کیسے ختم کریں گے آپ لوگوں کو کہتے ہیں تیل کا کاروار نہ کریں ہم نے سی ٹی ایس پی کے عوالے سے دوہزار انیس میں ایک انیشیٹیو لی آپ نے یہاں پر ایک سال تک آپ نے ان کو بلکل وہ کیا کہتے ہیں سردخانے میں رکھا اب جا کے کچھ کے آرڈرز ملے کچھ جو دوہزار بارہ تیرہ کے تھے جن کے فارمز جمع کر دیئے گئے تھے لیگل نوجوان ہیں ان کو اس لیے آرڈر نہیں دیا جارا کہ آپ نے دوہزار بارہ میں اپنا پی ٹی سی وغیرہ کا کورس کیا ہے کورس تو کیا ہے اس نے اس کے علاوہ اس کے مارکس کو میری گزارش حکومت سے اگر آپ چاہتے ہیں بلوجستان میں بے روزگاری ختم ہو تعلیم کے حوالے سے بہت بڑا انقلاب آئے تو جنابے والا جو ففٹی پرسنٹ کا تریش ہولڈ اس کو چالیس پرسنٹ پہ لے آئیں تاکہ چھے سے سات ازار اور نوجوان آپ کے ایڈیوکیشن سسٹم میں جائیں جو ہی آپ کے سکول کھلیں ان کی ٹریننگ ہو اور آپ کے سکولوں کو بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کر سکیں ہمیں کچھ بڑے بول ڈیسیجن لینے پڑیں گے اور ان کو صرف یہ نہ سمجھے گی یہ پوزیشن کی خواہش ہے یہ آپ کے راکین کی بھی خواہش ہو سکتی ہیں جناب سپیکر میں آپ کا بتا ہے دل سے مشکور ہوں مجھے امید ہے کہ آہین قانون اور عوام کی رائے کی روشنی میں گوادر کی فینسنگ کے حوالے سے نہ صرف اس کو سسپینڈ کیا جائے گا اس کو مکمل طور پر ٹرمنیٹ کیا جائے جو چوٹے موٹے فینسز کڑے کر دئیے گئے ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے لوگوں کا کانفیڈنس ریاست پر حکومت پر بلوستان پر بحال کیا جائے اور اس کے بعد آہین اور قانون اور دائرے میں رہتے ہوئے بیٹھیں چاہے گوادر کا محاصر پلان ہے سیف سٹی پلان ہے یا ہم وہ کیا کہتے ہیں سمارٹ سٹی پلان ہے ہم پورے بلوستان کے لئے ڈیولپ کرنے کے لئے تیار ہیں بلوستان کے تمام ڈسٹکوں میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں سیف اور سمارٹ سٹی میں اہمیت پہلے تعلیم کونی چاہیے سید کونی چاہیے روزگار کونی چاہیے اچھی جو ہے انربندی کونی چاہیے سنتوں کونی چاہیے نہ کہ جو ہے ہمارے شہروں کو پجرہ بنانے کی شکریہ جنرل سپیکر